تو بات کریں گے سپیزہ ٹیٹ ونٹی کے میچ نمبر چوبیس کے بارے میں جو کی ٹوٹلی ون سائیڈڈ کھیلہ جا سکتا ہے اس مقابلہ میں کابل کی ٹیم ہندو کس کے ساتھ میں آپ کو کھیلتی نظر آئے گی تو جہاں پر آج زیادہ ویننگ اصار رہیں گے کابل کی ٹیم کے جو کی بہت زیادہ سٹرونگ ٹیم ہے ٹاپ آرڈر اس کا بہت زیادہ سٹرونگ ہے جس میں رحمت اللہ گرباز آپ کو ابراہیم کے ساتھ میں کھیلتے نظر آئیں گے ٹاپ آرڈر کے چلتے جیٹی مسانی سے وین کرتی آز نظر آ سکتی ہے پانچ مقابلہ ٹوٹل کھیلہ ہے چار ویننگ کی ہیں ایک مقابلہ لاشٹ کیا ہے بھائی ہند کو اس کا مقابلہ کا بات کریں تو اس نے پانچ مقابلہ کھیلہ ہے مطر ایک ویننگ کی ہیں جس کے چلتے بہت زیادہ لو کانفیڈنس کے ساتھ یہ ٹیم کھیلتی نظر آئے کی تو میدان کے اوپا چیز کر پانا کافی ایزی ہو جاتا ہے تو اگر کابل کی ٹیم چیز کرنے آتی ہے تو بھائی اس کے ویننگ چانسز اور بھی بڑھ جائیں گے جو بھائی آج جیل کھیلنا چاہتے ہیں تو کابل کے پکش میں پہلے سے زیادہ ویننگ ٹیمیں کریٹ کر لیجے گا اور ویڈیو میں ڈیپلی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے اور سبھی طرح کی سپورٹس پرڈکشن کے لیے چینل کو جو سسکرائب کر دیجئے گا بات کرتے ہیں بھائی ویکٹ کیپر شیکشن میں جہاں پر ایک ہی آپشن آپ کو ملے گی وہ رہے گئے رحمت اللہ گرواز اگر ادھر آپشن ہوتی تب بھی میں اس کے ساتھ جاتا لاسٹ میں 55 رن کرتے نظر آئے تھے ٹاپ اوڈر کے پلے رہے ہیں اوپنر پلے رہے ہیں اس کو ڈراؤ مجھ کیجئے گا اگر آپ کو کوئی اندھر آپشن میں مل جاتی ہے اس کو ایز اے سیفیسٹ بیک اپ رائے کر سکتے ہیں اور کسی کے کھیلنے کے چانسس نہیں ہیں نہ تو گرواز کھیلنے والے ہیں وائی صاحبی نہیں کھیلیں گے ہانڈے کے چانسس رہیں گے تو انفارم کروں گا ٹیلیگرام کے اوپر فلال کے لیے وان اینڈ آن لی آپ کو رحمت اللہ اگر باز میں لیں گے وکٹ کی پرشیکشن میں تو بلے بازی کی بات کریں یارڈا نے لاسٹ دو مقابلہ کافی اچھا کھیلہ تھا ایک میں ایٹی ون کر چکے ہیں اور لاسٹ میں نائنٹی ون کرتے نظر آئے تھے پی زٹ کے خلاف کافی اچھا کھیلے تھے میسٹ مقابلہ میں مین ہفدہ پلے رہے تھے باقی اوپنر پلے رہے گا اس کیسی ٹائم بھی اچھی پاہ میں آپ کو جی نظر آ سکتے ہیں ان کے بینہ کوئی بھی لکھ جیت پانا بن جائے گا تو بہی انہی کی ٹکر کے رہیں گے آپ کو جزازی کھیلتے نظر آئیں گے جے پلے رائز کافی خاص رہے گا آج کے مقابلہ میں ایک تو اوپنر پلے رہے ہیں سیونٹی تری رن ہائی ایسٹ کر چکے ہیں اس کے لئے ایکسٹروں میں آپ کو بولنگ کرتا ہے نظر آئے گا اگر بلے سے فلوپ نظر آتا ہے تو اچھا خاصہ کمبیک آپ کو بولنگ جلدی کے کراپ آئے گا ایس نوری یوں نوری جے ٹیم سے باہر رہے ہیں بھائی اگر کھیلنگ انفارم کر دوں گا ٹیلی گرام کو اپس شہین آپ کے لئے آج رسکی پک رہے گی زیل میں رسکی ٹیم کریٹ کریں گے تو اس میں ڈال سکتے ہیں ہو سکتا ہے اگر منی زیل کھیلیں اس کے لئے بھی اپورٹنٹ پک بن جائے ایس کمل گائز ہمیشہ کی طرح ایک اپورٹنٹ پک میں رکھیں گے کافی اچھے پلے رہے ہیں اور انہیں چیز کرنا بھی کافی اچھا لگتا ہے زیادہ پلے ٹرائے کرتے ہیں بڑھلے باجی شیکشن میں سے تو جہاں پر بہادت بھی آز آپ کے لئے اپورٹنٹ پک میں رہیں گے چار نمبر کے پلے رہے ہیں اور خاص طور پر پابر پلے میں بھی کھیلتے مل جائیں گے اگر تین وکٹیں آسانی سے گر جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ڈفرینشل پک چاہتے ہیں تو ایسا اس آقل آپ کے لئے اچھے پک رہے گی لاسٹ میں جلدی آٹ ہوئے تھے بڑھ رن آٹ کے روم میں ٹاپ آرڈر کے پلے رہے ہیں اوپننگ کرتی نظر آئیں گے زیادہ ٹیموں کے لئے ٹرائے مد کی جائے گا ورڈ ایک سے لے کے دو ٹیموں کے لئے جرور ٹرائے کی جائے گا جیل کے لئے اچھا کرتے ہیں تو آپ کا رہنگ آ سکتا ہے اے الی زیادہ اچھے پک نہیں رہ گی اس کے بجائے آپ سیمسور کو ٹرائے کر سکتے ہیں شیمپ کو ٹرائے کرنے کا ایک ریزن رہے گا کہ جے پلئر ایک تو ٹاپ آرڈر میں آپ کو کھیلتا نظر آ سکتا ہے باقی گائز بولیں کے چلتے لگ بگ ایک وکٹ ہر مقابلہ میں نکال دیتا ہے کریڈے شیبر بھی رہے گا اور اچھا پرفارمنٹ دیتا ہے ریک میں جرور اضافہ ہوگا ہے کیونکہ سیلیکشن اب تک زیادہ نہیں ہوا ہے فلال کے لئے جو چار آپ کے لئے سیف فیسٹ پک رہیں گی باقی کی بن جائیں گی ٹرائبل پک اور بات کریں اور رونڈر کے بارے میں تو نبی کا سیلیکشن کافی زیادہ ہے اور جہاں پر میں ایچ ایس کی طرف سے جو آپ کو وکٹ کیپر کرتے نظر آئیں گے وہ موشہ رہیں گے تو موشہ کو ٹرائے کریں گے اس کے علاوہ گرباج آپ کے لئے سیف فیسٹ پک ہے اور اگر کمپے کرتے ہیں اکبری تو بھائی آپ انہیں ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسازی کھیلتے نظر آئیں گے فلال مجھے لگتا ہے نبی کو لینا آج تھوڑا سا آپ کے لئے اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ بڑے پلیئر ہیں کسی ٹائم پر اچھی فارم میں نظر آ سکتے ہیں باولنگ کا بات کریں تو بھائی احمد ہمیشہ کی طرح اچھی پک رہیں گے سپن باولنگ کا تھوڑا سا جہاں پر زیادہ دب دبہ دیکھنے کو ملتا ہے آسانی سے ایک دو بکٹیں نکال سکتے ہیں جھوڑت پرنے پر اچھی کاسی بلے واجبی کر لیتے ہیں حسن بہت اچھی پک ہے آپ کے لئے اور عمرہ جائی یہ تین آپ کے لئے سیفیسٹ پک ہیں اگر آپ زیادہ بولر ٹرائی نہیں کرنا چاہتے جو تینوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو بھائی یہ تین بولر ہیں ہمارے پاس اور ویکٹ کیپر میں جہاں پر رحمت اللہ گرواز کو پک کر لیتے ہیں بات کریں کیپٹینشی اپشن کا بارے میں تو یارڈن کو کیپ ٹرائی کریں گے لگا تھا دو مقابلہ میں کافی اچھا شکور ڈالا ہے اس کے ساتھ بی سی ٹرائی کریں گے موسا کو زیرہ گا ہمارا فائنل ٹیم اگر پلینگ الیون میں کوئی چینجز نہیں آتا تو سیم ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے آس کا مقابلہ ہم نے آرڈی ون سائیڈی ٹیم کریٹ کیا ہے کابل کے پکش میں ساتھ اور چار کام کومبینیشن لے کے چلیں گے اور بھائی آسانی سے آپ ون کر جائیں گے جے مقابلہ میری اس ٹیم کے ساتھ میں اگر آپ ہیٹو ایڈ کھیلنا چاہتے ہیں اس کے لئے پرفیکٹ ٹیم رہے گی اگر پلینگ الیون میں کوئی چینجز نہیں آتا باقی دفرینشل پہ گزیل کھیلے میں آرڈی آپ کو بتا چکا ہوں تو جہی ہوگا ہمارا آج کا فائنل ٹیم چینجز ہوگا انفارم کر دوں گا ٹیلی گرام کے اوپر ویڈیو کے نیچے ڈسکریشن باکس میں لنکھے بہنے بہاں سے اب ٹیلی گرام پر مجھے جوین کر لی جائے گا ملتے ہیں بھائی اگلی ویڈیو میں